دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری اس ویٹیوب چینل کے اندر آئیے دوستو بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر گجرات کے اندر اے ایم ایم کی پارٹی زبردست تیاری کے ساتھ چنون لنے جا رہی ہے کتنی سیٹوں پر جیت حاصل کرنے جوالی ہے کیا سمیکرن بن رہے ہیں اور کس کے ساتھ گٹ بندھن ہونے کے چانسز ہیں آئیے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں تو جو نئے ہیں وہ براہ مہربانی چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں ہم بات کرتے ہیں دوستو گجرات اسیمبلی الیکشن کا گجرات کے اندر ویدان سبا چنون ہونے والا ہے اور وہاں پر اے ایم ایم کی پارٹی پہلی بار ویدان سبا چنون لڑے گی حالانکہ اس سے پہلے نکائے چنون ضرور لڑا تھا ٹھیک ہے دو سال پہلے لیکن اور وہاں پر بہت بڑی کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی لیکن ابھی تک پہلے جو ہے کبھی بھی ویدان سبا کا چنون وہاں پر نہیں لڑی تھی ایم ایم کی پارٹی اور اب پہلی بار لڑنا جا رہی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ پورے انرجی کے ساتھ چنون لڑے گی اس کی گوشنہ اسر صاحب نے پہلے ہی کر دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں گجرات کے اندر کتنی سیٹوں پر جیت حاصل کر سکتے ایم ایم کی پارٹی میں آپ کو بتا دو گجرات کے اندر جو ہے کوئی آلٹرنیٹیو پارٹی ہے نہیں وہاں پر جب سے وہاں پر دنگا ہوا ہے گجرات کے اندر اس کے بعد انہوں نے پورا مسلم کا جو ووٹرز تھے انہوں نے جو ہے پوری طریقے سے اپنے اوپر پکڑ بنائی تھی کانگریس پارٹی لیکن اب جو ہے کانگریس سے بھی فیصلتا ہوا مسلم ووٹرز سے صاف نظر آ رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار اور دوہزر بارے کے ویدان سبا چنون کی اگر بات کی جائے تو لگ بھگ بیس پرسنٹ مسلم جو ہے وہ بی جے پی کو ووٹ کیا تھا ریزن یہی تھا کیونکہ وہ کانگریس سے بھی تنگ آ چکے تھے تو لیکن اگر مسلم ووٹرز کے بات کی جائے تو بیس سیٹیں ایسی ہیں دوستو جہاں پر مسلمان مسلم ووٹرز جو ہے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنتے ہیں یعنی کہ بیس پرسنٹ سے بھی مسلم ووٹرز سے زیادہ ہے بیس اوڈان سبا سیٹوں پر اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بیس سیٹیں جو ہے ایم ایم کی پارٹی جیت حاصل کر سکتی ہے کیونکہ ایم ایم کی پارٹی نے جو ریپلیس کیا تھا گجرات کے اندر وہ صرف اور صرف کانگریس کو کیا تھا یعنی کانگریس کا جو ووٹرز ہے وہ سیدھا سیدھا طور پر ایم ایم کی پارٹی کے پاس آ گیا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ایگزامپل لے کر کہ گودھرہ کے اندر جو ہوا تھا گودھرہ کے اندر جو ہے کبھی بھی پہلے بی جے پی کا ہی میر رہتا تھا لیکن پہلی بار جب ایم ایم کی پارٹی چنو لڑی تو وہاں پر گودھرہ کے اندر ان کے میرز کو ہٹا کر نردلی یعنی انڈیپنڈنڈ امیدواروں کے ساتھ مل کر ایم ایم کی پارٹی نے اپنا میر بنایا تو یہ ایک دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ای ایم ایم ریپلیس کر سکتے ہیں بی جے پی کو گجرات کے اندر اور یہ ہی نہیں پچھلے تیس سال سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے جہاں سے گجرات سے ایک بھی مسلم ایم پی نکل کر نہیں آیا جو کہ آنا چاہیے تھا یوں تو گجرات کے اندر ایک سو بیالیس سیٹیں ہیں ویدان سبا کے اور ایک سو بیاسی میں سے جو ہے بیس سیٹ ایسے ہیں مسلم کا جہاں پر بیس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے اور پندیرہ سیٹ ایسے ہیں جہاں پر پندیس پرسنٹ سے بھی زیادہ مسلم ووٹر سے ہے تو یہ آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ کس طریقے سے مسلم ووٹر سے ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن سکتے ہیں وہاں پر گجرات کی اگر بات کی جائے تو اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسی کو لے کر جو ہے جن سباہ بھی کرنا جا رہی ہے ایم ایم کی پارٹی اصد دن ویسے کی آج جن سباہ بھی ہوگی شام کو سات بجے اور میں کوشش کروں گا ان کے جن سباہ کو ان کے سپیچ کو اس چینل پر دکھائے جائے دوسری اور جو ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں دوستو وہ یہ ہے کہ گجرات کے اندر گڑ بندھن کا کن سے گڑ بندھن ہو سکتی ہے کیا بی ٹی پی بہترین ٹرائبل پارٹی کے ساتھ گڑ بندھن بھارتی ٹرائبل کے ساتھ جو ہے وہ گڑ بندھن کریں گی ایم ایم کی پارٹی جو کہ پہلے نکھائے چنو میں مل کر چنو لالاتا یا پھر کانگریز کے ساتھ جائے گی کیونکہ ابھی ایم ایم کی پارٹی نے کانگریز کو سمرتھن دیا تھا مہاراشترا کے اندر ٹھیک دو دن پہلے اور عمران پرتاب گڑی راجہ سباہ کے ممبر بنے کیا ایسا ہوگا کہ پی بیک کریں گے واپس سے گجرات کے اندر کانگریز کے پارٹی جو ہے وہ سمرتھن دے گی یا ساتھ مل کر چنو لالیں گے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آپ کو بتا دو دوستو کہ گجرات کے اندر اے ایم ایم کی پارٹی کبھی بھی جو ہے کانگریز کے ساتھ گھڑ بندھن نہیں کرے گی اور نہ ہی کانگریز جو ہے ایم ایم کے ساتھ گھڑ بندھن کرے گی گجرات کے اندر چنو سے پہلے ہو سکتا ہے چنو کے بعد سمیقران بدل جائے اگر کچھ سیٹے گھڑتی بڑھتی ہے تو مل کر سرکار بنایا ہے یہ الگ چیز ہے لیکن چنو سے پہلے جو ہے کبھی بھی نہ تو ایم ایم گھڑ بندھن کرے گی کانگریز کے ساتھ نہیں کانگریز گھڑ بندھن کرے گی ایم ایم کے ساتھ دوسری اور بی ٹی پی کے ساتھ جو ہے گھڑ بندھن جرور کر سکتی ہے ایم ایم کے پارٹی اس کا انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے اب تو یہ تو وقت پر ہی پتا چلے گا کہ کون کس کے ساتھ گھڑ بندھن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے ایک بات تو صاف ہے گجرات کے اندر کانگریز کو بہت بڑا جھٹکہ لگ سکتے ہیں ایم کی وجہ سے اور کانگریز جو کہ کانگریز سے مسلم ووٹر سے فسلتی بنظر آ رہی ہے اب وہ ایم ایم کے خیمے میں جا سکتی ہے اور بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتی ہے ایم ایم کی پارٹی گجرات کے اندر آپ کا کیا کہنا ہے کتنی سیٹوں پر ایم ایم کی پارٹی جی سکتی ہے گجرات کے اندر آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنے رائے ضرور رکھئے گا ملتے ہیں نیسٹ ٹوڈیو میں تینکیو جائن لیو